نمسکار آج میں ایک ایسے مہان ہستی کی بات کر رہا ہوں جو کی ایک بہت بڑے دارسنک ہوا کرتے تھے بہت بڑے سکھ شابد بہت بڑے بھاس آمانوں پہ گیانی ہوا کرتے تھے اور ان کا نام ہے پاولو فریڈی یا پاولو فریڈے کے نام سے جانے جاتے تھے ان کا اگر جنم کی بات کریں تو براجیل سہر میں ہوا تھا ہم یہ 19 ستمبر 1921 کو ان کا جنم براجیل میں ہوا اور ایک مدھیم برگی پڑیوار میں ان کا جنم ہوا دراصل جب ان کا جنم ہوا تو 1934 اس بھی میں 1921 میں ان کا جنم ہوا ہے اور 1934 میں ان کے پتا کی مرتی ہو جاتی ہے بہت ہی مدھیم برگی پڑیوار میں تھے پتا کی مرتیوں کے بعد ان کو اتینت کٹھنائیوں کا سامنا پڑا خاص کرنا پڑا خاص کر کے آرثک روپ سے تو آرثک روپ سے کیونکہ پتا ہی کمانے والے تھے اور ان کی مرتی ہو گئی تو خاصی ان کو دکت ہوئی خاص کر کے آرثک روپ میں اور 1934 میں جب پتا کی مرتی ہو گئی اس کے پسچات یہ بسوید دیالے میں یہ لاؤ میں داخلہ لے لیتے ہیں لاؤ میں داخلہ لے لینے کے بعد انہوں نے لاؤ کا تو ادھین کیا ہی اور ساتھ میں بھاسا منوگیان اور درسن کا بھی انہوں نے ادھین کیا ہے درسن اور بھاسا منوگیان کا لاؤ کے ساتھ ادھین کرنے کی پسچات 1946 کے آسپاس 1946 کے آسپاس یا اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک ادھیاپک کے روپ میں کام کیا ہے جو کی مادہمک ودیالے میں انہوں نے کاری کاری کیا ہے اب ہم 1946 میں دیکھیں گے تو 1946 میں ان کو سکھشا ایوام سنسکرطی بھی بھاگ کے ندیشک کے روپ میں ان کو چنا گیا چونکہ یہ بہت ہی جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے درسن کو بھی پڑھا انہوں نے بھاسا منوگیان کو بھی پڑھا تو اس کے آدھار پر ان کو سنسکرطی بھاسا سکھشا ایوام سنسکرط کے بھی بھاگ میں ندیشک کی پد پر چنا گیا پھر ہم دیکھیں گے تو 1961 میں جس بیشویدیالے سے انہوں نے لوگ میں داخلہ لیا تھا پڑھا تھا اسی ریشک بیشویدیالے میں انہوں نے سنسکرطی بھی بھاگ کے ندیشک کے پد پر انہوں نے کاری کیا ہے پھر اس کے بسچات ہم دیکھیں گے تو سب سے جو بہتر کام یا اگر ہم ایک سبد میں کہیں کہ سب سے زیادہ جو پاولو فریرے کو جانا جاتا ہے کسی بھی کام کے لیے وہ 1962 ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے کیونکہ 1961 میں ان کو بیشویدیالے کے ندیشک کے روپ میں چنا جاتا ہے اور 1962 میں انہوں نے ایک ایسا کارنامہ کر دیا ہے انہوں نے اپنے انپریوگوں کے دوران جو گنے کے کسان تھے گنے کے کسان کو تین سو کسانوں کو صرف اور صرف پینتالیس دنوں میں پڑھنا اور لکھنا دونوں سکھایا ہے جو کی اس جمانے کے حساب سے بہت بڑا ایچیبمنٹ تھا اور آج کے بھی حساب سے بہت بڑا ایچیبمنٹ ہے تو اس کے روپ میں ان کو سب سے زیادہ جانا گیا اور پھر ان کی پہلی جو پستک آئی ہے وہ 1960 میں Education is the practice of freedom جو education ہے وہ practice of freedom ہے اگر آپ میکسامین جو کہتے ہیں ہم لوگ جتنی practice کرتے ہیں جتنا ابھیاس کرتے ہیں ہماری ستنترتہ اتنی بڑھ جاتی ہے کس میں تو سکھشا میں تو ان کا جو ان کی پہلی پستک 1960 میں آیا ہے Education is the practice of freedom پھر ان کا سب سے زیادہ جو پرچلت پستک کہا جاتا ہے اور اگر میں کہوں تو سب ہی پڑکشاؤں میں یہ پستک اس پستک کے بارے میں نے چطروب سے پوچھا جاتا ہے اور کئی بار پوچھا جا چکا ہے کئی پڑکشاؤں کے درشتکونڈ سے تو سب سے پرچلت پستک جو بشو پرشبھ پستک مانا جاتا ہے پیٹاگوگی آف دا آپریشڈ انہوں نے 68 میں لکھا ہے اور پھر 1988 میں انہوں نے ساو پاولو میں سکھشا سچے میں نیوکت ہوئے ہیں اس سے پہلے اگر ہم 1988 کی بات کریں تو 1986 تک انہوں نے اسی ساو پاولو سہر میں انہوں نے سرمکوں کے لیے کسانوں کے لیے یا پرورہوں کے لیے پرورہوں کی سکھشا کے لیے انہوں نے بہتری کا کام کیا ہے بہت بہتر کام کیا ہے انہوں نے اور جس کے کارن ہی 1980 سے 86 تک جو انہوں نے ایک کام کیا ہے ساو پاولو میں تو ان کے کارن سے ہی ان کو 88 میں ساو پاولو میں سکھشا سچے کے روپ میں ان کو نیوکت کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ کرٹیکل سکشن کے بہت بڑی پکشدھڑ تھے اور اسی کرٹیکل سکشن میں جو ان کی جو ایک پرسدھ رچنا ہے جس میں کی ڈالیتوں کا سکشن ڈالیتوں کا سکشن اسی کے مادھیم سے یہ کرٹیکل سکشن کے اوپر انہوں نے ایک پستک لکھا ہے جس میں کی انہوں نے ڈالیتوں کا سکشن کے روپ میں بہت بڑا برنن کیا ہے اور انہوں نے ڈالیتوں کا سکشن میں بہت زیادہ کام بھی کیا ہے اور پھر ان کی 2 مئی 1997 کو ان کی ان کا دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی برتی ہو جاتی ہے ایک مہان ہستی کا انت ہو جاتا ہے تو اس کے مادھیم سے ہم دیکھے کہ انہوں نے سکشہ کے بارے میں کہا کہ سکشہ ویسی سکشہ ہے جو کی سوطنترتہ کے ادھکار کو آگے بڑھائے وہ کسی بھی سکشہ سکشہ کے ایسے پکشت کو مانتے تھے جس میں سکشہ کسی بھی عمر میں لیا جا سکتا ہے اس میں کوئی بھی عمر کا بانڈیسن نہیں ہوتا ہے اور انہوں نے کام بھی دکھایا ہے خاص کر کے پرورہ سکشہ کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ بڑا کام کیا ہے اور اس کے کارن سے ہم لوگ ان کو جان رہے ہیں تو اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے چھوٹے سے سمیے میں آپ نے بہتر روپے سے جانا ہوگا اسی پرکار پڑھنے کے لیے آپ ایسیوکیشن پروہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور بریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سے بھی ویڈیو ملتی رہے دھنیوار